سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے انسرٹنگ انسلین جین انٹو ویکٹر کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ انسلین کیا ہے تو انسلین جو ہے یہ ایک ہارمون ہے اور یہ ہارمون جو ہے یہ ہیومن باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہیومن باڈی کے اندر گلوکوس لیول یعنی کہ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے بلڈ کے اندر اب یہ جو انسلین جین ہے اسے ہم کس طرح سے انسرٹ کر سکتے ہیں ویکٹر میں اگر ہم اس کی بات کریں تو ویکٹر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ویکٹر کیا ہے ویکٹر کی اگر ہم بات کریں تو یہ ڈی این ای مولیکیول ہے جو کہ ویکل کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ ویکل جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ آرٹی فیشلی کسی بھی فورن جین کو فورن جنیٹک میٹیریل کو کسی دوسرے سیل کے اندر ڈالتے ہیں یعنی کہ اگر ہم اexی賞 کر کے دیکھیں کہ اس قیقی کریں کہ ہمائے پاسکار میں ایک مولیکو جنیٹک میٹیریل ہے اور اس کی پاس جو ہے اس کا جنیٹک میٹیریل یعنی کہ اس کا وراستی مادہ ہے جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے اگر ہم کہیں کہ وہ تیاری ہو یہ ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم کلر ڈیفرنٹ لی رہے ہیں تاکہ ہم Chpromant کے دو ڈیفرنٹ لیونگ آرگنزم کے ہرے ڈیٹی مٹیریل موجود ہیں اب جب ریکومبینٹ ڈی ای نے بنایا جاتا ہے یعنی کہ جب ایک جنیٹک مٹیریل جو ہے ایک آرگنزم کا دوسرے آرگنزم کے سیل کے اندر ڈالا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس طرح سے ایک ریکومبینٹ ڈی ای نے بنتا ہے اب یہ جو ریکومبینٹ ڈی ای نے کریئیٹ کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس کے لئے recombinant DNA technology استعمال کے جاتی ہے اور recombinant DNA technology میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک organism کا DNA جو ہے اس کے اندر دوسرے organism کا genetic material ڈالا جاتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے جو ہے اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے ہمیں مختلف ویکلز کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی میں سے مختلف components کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی میں سے ایک component کیا ہے ویکٹر ہے اب ویکٹر کی اگر ہم بات کریں کہ ویکٹرز جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں تو ویکٹرز یہ جو ایک organism کا genetic material ہے اسے دوسرے organism میں transfer کرنے میں carry کرنے میں help کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اور سب سے common اگر ہم ویکٹرز کی بات کریں کہ کون سا چیز جو ہے وہ ویکٹرز کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک micro organism ہے یعنی کہ ایسا organism ہے جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتا اور وہ کون ہے وہ ہے بیکٹیریا بیکٹیریا جو ہے یہاں پہ آپ اس کی diagram دیکھ سکتے ہیں بیکٹیریا جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو بیکٹیریا کے اندر plasmid موجود ہوتے ہیں ایکولائے جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ جو ہے یہ human digestive track کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ جو ہے بیکٹیریا جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے اندر plasmid موجود ہوتا ہے plasmid جو ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو blue color کا circular part نظر آ رہا ہے یہ plasmid ہے اور plasmid جو ہے یہ ویکٹر کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ جو plasmid ہے اس کے اندر ہم جین ڈال دیتے ہیں insulin gene اور جب insulin gene اس plasmid کے اندر آ جاتی ہے تو ہم plasmid جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم جو ہے یہ جین جو ہے ایک organism سے دوسرے organism میں ڈالتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ directly ہم insulin gene لے کے insert نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لئے ہمیں ایک ویکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ہم insulin gene کو اس plasmid کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس کے لئے ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں اس طریقے سے ہمیں plasmid نظر آئے گا یعنی کہ یہ جو ہے یہ plasmid ہے اور اس میں یہ جو color ہے جو ہمیں light brown color کا نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ insulin gene ہے یعنی کہ یہ وہ gene ہے جو insulin produce کرے گی اور یہاں پہ جب ہم یہ insulin gene اس plasmid کے اندر ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے insulin gene جو ہے وہ ویکٹر کے اندر ڈال دی ہے کیونکہ plasmid جو ہے وہ ایک ویکٹر ہے اب جب یہ plasmid دوبارہ سے ہم بیکٹیریم کے اندر ڈالیں گے تو وہ بیکٹیریم جو ہے کیونکہ یہ plasmid جو ہے اب یہ کیا ہو گیا ہے یہ recombinant plasmid ہو گیا اور جب ہم بیکٹیریم کے اندر ڈالیں گے تو وہ بیکٹیریم کیا ہو جائے گا وہ recombinant بیکٹیریم ہو جائے گا اب جیسے جیسے وہ بیکٹیریم جو ہے وہ divide کرے گا یعنی کہ reproduce کرے گا تو اس کے اندر جو موجود plasmid ہے وہ بھی replicate کرے گا یہاں پہ یہ جو ہم اپنے سامنے diagram دیکھ رہے ہیں یہ بھی بیکٹیریم کی diagram ہے اب جب بیکٹیریم ایک سے دو ہوگا تو اس کے اندر موجود جو اس کا plasmid ہے وہ بھی replicate کرے گا اور جب plasmid replicate کرے گا تو اس plasmid کے اندر جو موجود اس کی انسولین جین تھی وہ بھی replicate ہوگی یہ جو جین تھی جو کہ ہم نے بیکٹیریم کے اندر ڈالی ہے وہ کس کی مدد سے ڈالی ہے وہ ہم نے plasmid کی مدد سے ڈالی ہے جو کہ ہے ویکٹر تو سٹوئنٹس آج ہم نے پڑھا ہے inserting insulin gene into a vector کے بارے میں